کچھوہ زلہ مکھیالے پر مارچ نکالا گیا یہ مارچ شہید بھگت سنگھ پارک سے نکالا گیا ڈی سی آفیس کے باہر پروٹیسٹ ہوا دسیوں نے پرشاستنیک ادھکاریوں سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی مانگو سممندت انہیں گیا پن سو پا انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا اگر سرکار نے بل واپس نہیں لیا تو انہوں نے دنوں میں دلی کوچھ کریں گے ریاسی ڈسٹی کے سب ڈیویزن مہور میں ہوا رام بانڈوڈا میں ہوا کرنا میں ہوا پوری میں ہوا انہتناگ میں ہو رہا ہے ہر جگہ ہوگا اور ایون کے جو دلی اور راجستان کے یا ہریانہ کے گجر لوگ ہیں ہمارے ہندو بھائی گجر لوگ ہیں وہ بھی اس کا پرٹس کر رہے ہیں کہ یہ بل انکنسٹیٹویشنل ہے ایلیگل ہے اب اس بل کے پیچھے لاجک کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اپر کاسٹ کو انٹیڈیوز کر رہے ہیں چھرول ٹرائب میں اپر کاسٹ کون تھی جو راجوری پنچ میں ہے جس میں ایک سعید کاسٹ ہے بخاری کاسٹ ہے مسلمانوں کی وہ اپر کاسٹ ہے جیسے ہندو بھائیوں میں برہمن ہوتا ہے ایسے مسلمانوں میں سید کاسٹ ہے اس کو انٹیڈیوز کیا لیکن وہ صرف راجوری کی اپر کاسٹ صرف پنچ کی اپر کاسٹ وہ کشمیر کی اپر کاسٹ نہیں وہ رمبن کی اپر کاسٹ نہیں دیکھئے سر پروٹیسٹ آج کا کوئی نہیں بات نہیں ہے پچھلے دو سال سے ہم بلکل پیسفل طریقے سے یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور پیسفل طریقے سے ہم ڈی ایم صاحب ڈیویزنال کمیشنر صاحب کے پاس میمورانڈم آئے تک میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہزار سے زیادہ میمورانڈم ہم نے وہاں تک پیش کیا لیکن وہ میمورانڈم دینے کے باوجود بھی انہوں نے ہم نے بھار بھار ان کو منع کیا کہ یہ بیل پارلیمنٹ میں نہ لائے جائے اس بیل کو ٹیبل نہیں کیا جائے انہوں نے وہ بات بولنے کے باوجود بھی گجروں کو کہا کہ ان کا بی جے پی کا عدیقش آئے دن کہتا ہے گجر میرا بھائی گجروں کو میں نے فارس ٹرائٹ ایک گیا گجروں کو میں زمین کے مالانہ مالکانہ حقوق دیئے گجروں کو ہم نے کلونیس بنا کے دی کوئی ایک بھی گجر جمہو کشمیر کا یہ کہہ دے جا رویندر رہنا کو میں چیلنج کرتا ہوں کسی ایک گجر کو دکھا دے جس کو تو نے مالکانہ حق دیئے وہاں زمین کے یا جس کو کلونی بنا کے دی ہوئی تو میں ساری عمر آپ کا غلام رہوں گا